نمشکار ساتھیوں اسلام علیکم آپ سبی لوگوں کا ہمارے آن لائن یوٹیوب چینل یوپی اردو جی اے سکارڈوی پر بہت بہت سواغت ہے ساتھیوں آپ کے اردو سلیبس میں راجیندر سنگھ بیدی اور ان کا افسانہ ایک ہے راجیندر سنگھ بیدی ان کا ایک افسانہ دیا ہوا ہے لاجونتی تو لاجونتی کا خلاصہ تو ہم بتائیں گے ہم مقتصر خلاصہ بتائیں گے تو اس کے پہلے آپ راجیندر سنگھ بیدی کے بارے میں جان لیجئے راجیندر سنگھ بیدی کے بارے میں جان لیجئے اور سمجھ لیجئے دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ پڑھتے چلے جائیے ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نام اصل نام راجیندر سنگھ بیدی تھا سیکنڈ پوائنٹ پہ راجیندر سنگھ یککم ستمبر 1915 یککم ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے راجیندر سنگھ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 ایک ایک پوائنٹ دھیان میں رکھئے گا 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا تھا اگلا پوائنٹ ہے بیدی کے والد کا نام ہیرہ سنگھ بیدی ایک ایک پوائنٹ دیکھتے رہے بیدی کے والد کا نام ہیرہ سنگھ بیدی بریکٹ میں خطری لکھا ہوا ہے تھا اور والدہ کا نام سیوہ دیئی تھا جو برہمن تھی اگلا پوائنٹ ہے بیدی نے 1931 میں ہائی سکول اور 1933 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا اگلا پوائنٹ بیدی نے طالب علمی کے زمانے میں 1932 میں محسن لاہوری کے نام سے انگریزی اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر عدبی زندگی کا آگاز کیا کب 1932 میں محسن لاہوری کے نام سے محسن لاہوری کے نام سے انہوں نے 1932 سے انگریزی اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر عدبی زندگی کا آگاز کیا تھا اگلا ہے بیدی کی شادی 19 سال کی عمر میں 1934 میں 1934 میں سکونت کور سے ہوئی تھی سکونت کور سے ہوئی تھی اگلا پوائنٹ ہے بیدی کی پہلی کہانی پنجابی زبان میں دکھ سکھ پہلی کہانی پنجابی زبان میں ایک ایک چیز دیکھتے رہیے بیدی کی پہلی کہانی پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی جو پنجابی زبان کے رسالے سارنگ میں شایع ہوئی تھی سارنگ رسالے سارنگ دھیان میں رکھئے گا اگلا پوائنٹ ہے بیدی کا پہلا افسانہ بیدی کا پہلا افسانہ اوپر جو ہم نے پنجابی جبان میں کہی دکھ سک یہ پہلی کہانی تھی اور بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ٹھیک ہے مہارانی کا تحفہ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ رسالہ عدبی دنیا لاہور کے سالناما دیکھئے رسالہ عدبی دنیا لاہور کے سالنامہ 1937 میں شائع ہوا تھا تو مہارانی کے تحفہ 1937 میں شائع ہوا تھا عدبی دنیا لاہور سے اور پہلی کہانی دکھ سکھ جو پنجابی میں تھی وہ رسالہ سارنگ میں شائع ہوا تھا اگلا پوائنٹ بیدی اگلا پوائنٹ ہے بیدی جمہو ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر 1948 میں مقرر ہوئے ایک ایک چیز دھیان میں رکھئے گا بیدی جمہو ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر 1948 میں مقرر ہوئے بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی اکاسی بڑے فن کارنام دیکھئے ایک ایک چیز سمجھتے رہے بڑے فن کارانہ انداز میں کی ہے پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی اکاسی پنجاب میں جو دیہات ہوتے تھے ان دیہاتوں کی زندگی ایک اصل زندگی کی روپ میں انہوں نے بڑے فن اور کارانہ انداز میں کی ہے پھر اگلا پوائنٹ ہے بیدی کے اردو افثانے بیدی کے اردو افثانے روش کے عظیم افثانہ نگار روش کے عظیم افثانہ نگار تو یہ پوائنٹ ہے بیدی کے اردو افثانے روش کے عظیم افثانہ نگار چے خوف کی یاد دلاتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے روسی افسانہ نگاروں کا جتنا گہرہ اثر بیدی کے یہاں ہے اور کسی کے یہاں نہیں ملتا روسی افسانہ نگار تو کوشن میں آ سکتا ہے کہ روسی افسانہ نگار کا سب سے زیادہ اثر کون سے افسانہ نگار پر ہے تو بیدی پر راجن سیگھ بیدی پر اگلا پوائنٹ ہے بیدی کے کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے بیدی پر اصل میں یہ جو امپوائنٹ ہوتے ہیں اس پر میں زیادہ زور دیتا ہوں تو جو لائن امپوائنٹ لگے گا اس کو میں دو تین بار پڑھوں گا بیدی پر فالیس کا حملہ فالیس آپ لوگ سمجھتے ہیں فالیس کا حملہ ممبئی میں 1989 میں ہوا تھا فالیس ہوا تھا بیدی کو پہلی بار 1989 میں کہاں ممبئی میں بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے پوچھ لیا جائے کہ بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ کون ہے تو بھولا ہے اور بیدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے یہ ہم نے اوپر ابھی پڑھا تھا کہ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے لیکن کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے بیدی نے اپنے افسانوں میں فنکاری کے ساتھ ہندو دیومالا کا استعمال کیا ہے ہندو دیومالا کا استعمال کیا ہے اب اجازات دیکھ لیجئے کون کون سے انعامات ملے ہیں بیدی کو پہلا ہے کہ دیکھئے بیدی کو ایک چادر میلی سی پر پوچھ لیا جاتا ہے کوششن میں کہ بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہت اکایدمی ایوارڈ 1965 میں ملا تھا یہی ایک کوششن ہوئے دو تین کوششن یہاں سے بن گئے کہ ساہت اکایدمی ایوارڈ کب ملا 1965 میں ملا اور کس پر ملا ایک چادر میلی سی پر ملا اور بیدی کو ساہت اکایدمی ایوارڈ ملا ہے کی نہیں ملا ہے یہ بھی ایک جانکاری ہو گئی تو اگلا پوائنٹ ہے بیدی کو پدم شری ایوارڈ 1972 میں ملا تھا تیسرا ہے پوائنٹ بیدی کو غالب ایوارڈ 1978 میں ملا تھا سوچئے یہ بہت ہی مہتوپول ہے ایک بار پھر اس کو پڑھ دے رہے ہیں بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہت اکایدمی ایوارڈ 1965 میں ملا تھا بیدی کو پدم شری ایوارڈ 1972 میں ملا تھا بیدی کو غالب ایوارڈ 1978 میں ملا تھا چلتے ہیں ساتھیوں اگلے پیج پر تو اگلا پیج دیکھئے ساتھی اگلا پیج دیکھئے کہ بیدی کے کارنامے بیدی کے کون پون سے کارنامے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے افسانوی مجموعے پر ٹھیک کیونکہ ان کا ایک افسانہ ہے جو لاجونتی وہ آپ کے سلیبس میں ہے اس لئے ہم افسانوی مجموعے پر بات کریں گے پہلا افسانوی مجموعہ ان کا دانا و ادام 1949 دھیان میں رکھئے گا دانا و ادام 1949 یہ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں چودہ افسانے ہیں کتنے چودہ افسانے ہیں اس کا انتصاب بیدی نے اپنے ماں باپ کے نام سے کیا ہے ایک ایک چیز دھیان میں رکھئے گا بہت سارے افسانے ہیں اس افسانوی مجموعے میں جو پہلا دانا و ادام ہیں ان میں بہت سارے افثانے ہیں لگ بھگ چودہ افثانے ہیں دیکھئے بھولا ہمدوش من کی من میں گرم کور چھوکری کی لوٹ پان ساپ منگل تو ایسے تمام چودہ افثانے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے ان کا افثانوی مجموعہ گرہن جو 1942 میں پہلا کب تھا پہلا 1949 میں اور دوسرا پہلا دانا و ادام 1949 میں اور دوسرا کب گرہن 1942 میں بیدی نے اسے ہولی کے نام منصوب کیا ٹھیک پہلا کس کے نام کیا تھا دیکھ لیجئے پہلا اپنے ماں باپ کے نام تھا بیدی کے ماں باپ کے نام پہلا افثانوی مجموعہ تھا اور دوسرا افثانوی مجموعہ جو گرہن ہے یہ ہولی کے نام منصوب کیا اس میں بھی چودہ افثانے ہیں اس میں بھی چودہ افثانے ہیں گرہن رحمان کے جوتے بقی آوہ غلامی ہڑیا اور پھول تمام ہیں تو چودہ افثانے ہیں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس کے نام منصوب کیا گرہن یہ ہولی کے نام اور پہلا جو افثانوی مجموعہ تھا ہم نے بتایا دانا و ادام 1949 کا یہ انہوں نے کس کے نام منصوب کیا تھا اپنے ماں باپ کے نام تیسرا ہے کوک جلی جو 1949 میں یہ افثانوی تیسرا مجموعہ ہے کوک جلی میں تیرہ افثانے ہیں تیرہ افثانے دیکھئے لمص کوک جلی بیکار خدا نامراد مہازرین کشم کش ایک عورت تمام ہیں تو اس میں تیرہ افثانے ہیں تیسرے افثانوی مجموعہ میں تیرہ افثانے ہیں تیسرے افثانوی مجموعہ کا نام کوک جلی ہے جو 1949 میں یہ انہوں نے نکالا پھر چوتھا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں اس میں نو افثانے ہیں اس میں نو افثانے ہیں بیدی نے اسے آل احمد سرور کے نام سے منصوب کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ بیدی کا وہ کون سا افثانوی مجموعہ ہے جسے انہوں نے آل احمد سرور کے نام سے منصوب کیا تو اپنے دکھ مجھے دے دو دھیان رکھئے گا اور آپ چاہیں تو میرا یہ جو بیڈیو ہے یہ بار بار دیکھیں اور سب کچھ یاد ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دکھ مجھے دے دو جو افثانوی مجموعہ ہے بیدی کا 1965 کا اسی میں آپ کی یہ لاجمتی ہے پہلے نمبر پر تو پوچھا جا سکتا ہے لاجمتی جو ہے وہ جو راجندر سنگھ بیدی ہے ان کے کون سے افثانے کے مجموعے کا لاجمتی افثانہ ہے تو تیسرے تیسرے جو افثانوی مجموعہ ہے تیسرے ایک تو دانا او دام ہو گیا ایک گرہن 1942 کا ہو گیا پھر تیسرا ہو گیا کوگجلی اور چوتھا ہو گیا اپنے دکھ مجھے دے دو جو تیسرے چوتھا ان کا افثانوی مجموعہ ہے اسی میں ایک افثانہ ہے پہلے نمبر کا لاجمتی تو جو آپ کے سلیبس میں ہے یہ ایک نوٹ میں لکھا ہوا ہے دیکھئے اس کو پڑھ لیجئے کہیں بھی آ سکتا ہے ضروری چیز ہے تبھی یہ نوٹ کر کے لکھا ہوا ہے نوٹ ہے افثانہ لاجمتی تکسی ملک اور فسادات کے پس منجر مطلب جب بھارت اور پاکستان کا تقسیم ہوا تھا اور اس سمجھ جو بھی فسادات ہوئے تھے اس کے پس منجر میں لکھا گیا ہے جس کے اہم کردار لاجمتی اور سندر لال یہی دونوں ہیں اہم کردار اس کے ابھی مقتصر کلاسے کے بارے ہم بات کریں گے پھر ان کا ایک چھٹوہ افثانوی مجموعہ ہے ہاتھ ہمارے کلم ہوئے 1974 میں اس میں دس افثانے ہیں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے میں دس افثانے ہیں جو ان کا پانچوں افثانوی مجموعہ ہے پھر ایک ہے مقتی بودھ 1942 میں بیدی نے مقتی بودھ کو باکر مہدی کے نام سے منصوب کیا ہے باکر مہدی کے نام سے ٹھیک ہے ساتھیوں تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں تو اگلے پیج پہ ساتھیوں بیدی کے مختلف بیدی سے متعلق جو بھی مختلف آرہو خیالات ہیں ان کے مختلف وہ آپ دیکھ لیں چونکہ آپ کا سلیبس جو ہے جی آئی سی کا اس میں یہ سب ہے اب اس کو کم پڑھائیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس بیدی کے متعلق جو ہے مختلف آرہو وہ خیالات جو بھی ہیں دیکھ لیجئے بیدی کہانی لکھتے ہیں نہ سیاست پڑھتے چلیے بیدی کہانی لکھتے ہیں نہ سیاست بگھارتے ہیں ٹھیک ہے نہ فلسفہ چھاٹتے ہیں نہ شائری کرتے ہیں نہ مہوری کے کیڑے گنتے ہیں ٹھیک ہے عام زندگی عام لوگ عام رشتے ان کا افسانوں کا موجود ہے ٹھیک ہے آلہ احمد شرور کہا ہے آلہ احمد شرور نے ایسا کہا ہے آلہ احمد شرور نے کیا کہا ہے آلہ احمد شرور کا ایک کول ہے بیدی سے متعلق کی بیدی کہانی لکھتے ہیں نہ سیاست بگھارتے ہیں نہ فلسفہ چھاٹتے ہیں نہ شائری کرتے ہیں اور نہ مہوری کے کیڑے گنتے ہیں عام زندگی عام لوگ عام رشتے ان کا افسانوں کے موجود ہیں موجود ہیں آلہ احمد شرور نے یہ کہا ہے پھر اگلا ان کی کہانیاں ایسی خوبصورت جاندار گھٹی ہوئی اور پر اثر ہوتی ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فکرہ نپات اللہ معلوم ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے کہ ایک چھوٹی کہانی میں کوئی خیال اور کوئی نکتہ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے یہ احتشام حسین نے کہا ہے ان کا ایک قول ہے ویدی سے متعلق کہ ان کی کہانیاں ایسی خوبصورت جاندار گھٹی ہوئی اور پر اثر ہوتی ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فکر نپا طلا معلوم ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے کہ ایک چھوٹی کہانی میں کوئی خیال اور کوئی نکتہ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے تو یہ احتشام حسین نے کہا ہے یہ دوسرا کول ہے ٹھیک ہے تیسرا دیکھتے ہیں مواد اور فن دونوں کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے کہانی لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو وہ بلا شبہ پریم چند اور راج اندر سنگ بیدی ہو سکتے ہیں دیکھیں کتنا بڑی کول ہے اصل بیم تنساری کا ہے تو ایک کول جو ہے آپ دھیان میں رکھئے چاہے ویڈیو کئی بار دیکھیں گے تو آپ کا یاد ہو جائے گا اس کو پڑھ دے رہے ہیں مواد اور فن دونوں کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے کہانی لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو وہ بیلہ شبہ پریم چند اور راجعندر سنگھ بیدی ہو سکتے ہیں اگلا کول ہے بیدی کے کسی افثانے میں فن افثانہ نگاری کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں اگلا کول ہے راجعندر سنگھ بیدی کا افثانہ تر تراشا ہوا ہیرہ ہے کتنا بڑی ہاں لائن ہے یہ کہ راجعندر سنگھ بیدی کا افثانہ تراشا ہوا ہیرہ ہے آل احمد شرور نے کہا تو آل احمد شرور جو ہے ان کے بارے میں تاریف انہوں نے کی ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے کہا کہ راجعندر سنگھ بیدی کا افثانہ جو ہے وہ تراشا ہوا ہیرہ ہے پھر اگلا ہے پوائنٹ کہ راجعندر سنگھ بیدی راجعندر سنگھ بیدی ایٹ پر ایٹ رکھ کر افثانہ تعمیر کرتے ہیں راجعندر سنگھ بیدی ایٹ پر ایٹ رکھ کر افثانہ تعمیر کرتے ہیں یہ بھی آلہ مسرور نے کہا تو آلہ مسرور نے یہاں بھی کہا اور آلہ مسرور نے یہ اوپر کبھی لائن کہا تھا تو ان کے تین کول مطلب جو بھی ضروری ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چل رہے ہیں آپ تھیم کا بادشاہ ہے کنہیہ لال کپور نے کہا کہ راجعندر سنگھ بیدی تھیم کا بادشاہ ہے تو آپ سبھی لوگ راجعندر سنگھ بیدی کے بارے میں جان چکے ہیں کہ راجعندر سنگھ بیدی کب پیدا ہوئے تھے کب انتقال ہوا کتنے افسانوی مضموع لکھے انہوں چلتے ہیں آگے تو ساتھیوں دھیان سے سنیے گا راجعندر سنگھ بیدی کا جو افسانہ ہے لاجون تی تو لاجون تی کا مقتصر افسانہ مقتصر جو ہے اس کا خلاصہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سنیے دھیان سے آپ یاد بھی کر لیجی گا جب انگریز نے یہ پھوٹ ڈالی ان کا یہی نیم تھا کہ خوٹ ڈالو اور راج کرو باتو اور راج کرو تو جب باتا انگریز نے بھارت اور پاکستان کو تقسیم کر دیا بات دیا اس سمائے جتنے بھی سارے لوگ تھے بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت یعنی ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان کو روانہ ہوئے جو بھی مسلم تھے وہ پاکستان جانے لگے اور جو بھی ہندو اور سیخ تھے وہ ہندوستان آنے لگے تو یہ تقسیم کے وقت لکھا گیا افسانہ ہے بہت ہی اچھا لگے گا تو اس سمائے تمام فسادات بھی ہوئے لوگ گھائل ہوئے تمام چلے گئے اسی سمائے اسی سمائے یہ بھی ہوا کہ فسادات کے سمائے کچھ عورتیں اگوا کر لی گئی تھیں جو دوشت لوگ تھے ان کے دوارہ گنڈے لوگ تھے ان کے دوارہ کچھ عورتیں اگوا کر لی گئی تھی وہ بھارت کی بھی تھی اور پاکستان کی بھی یعنی ہندوستان سبھی عورتوں میں ایک مقتصر کھلا سا سنا رہا ہوں اس کا کردار مرکزی دو ہی ہے لاجون تی اور سندر لال تو ان عورتوں میں جو ہندوستان کی طرف سے بھی تھی اور پاکستان کی طرف سے بھی تھی تو ہندوستان کی طرف سے جو عورتیں اگوا کری گئی تھی ان سندر لال ان کے شوہر تھے سندر لال اپنی بیوی کو جو ہے پیار تو بہت کرتے تھے لیکن وہ جو ہے مارتے بہت تھے جھگڑتے بہت تھے اور پیٹتے بہت تھے ان کے اندر یہ تنیق بھی رحم نہیں تھی کہ نہ مارا جائے لیکن جو ہے بہرحال تو جب اگوا کر لی گئی تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد ایک مہم چلائی گئی جو بھی عورتیں اگوا کر لی گئی ہیں ان کو یہ مہم چلائی گئی کہ دل میں بساؤ نام سے ایک مہم چلائی گئی جس کا سلوگن ہی تھا دل میں بساؤ اگوا کی ہوئی عورتوں کی سلسلے میں ایک پروگرام رکھا گیا اور اس پروگرام کا سلوگن تھا دل میں بساؤ تو اسی سلوگن اسی پروگرام کے اعتبار سے یہ ایک جلوش ٹائپ کا نکلنے لگا صبح میں جلوش ٹائپ کا نکلنے لگا جس کو پربات پھیری کہا گیا پربات پھیری پاکستان کی ان کو اپنے اپنے وطن بھیجا جانے لگا اور اس کو بھیجا جانے لگا تو اس سمائے جو بابو سندر لال لاجونتی کے شوہر تھے ان کو اپنی پتنی بہت یاد آتی تھی بہت بہت مارتے تھے لیکن پھر بھی ان کو اپنی پتنی بہت یاد آتی تھی بعد میں انہوں نے اپنے ہی چنتن منن کیا اپنے ہی دماغ میں اور ان کو ایسا لگا کہ مارنا نہیں چاہیے اگر اگر مالی جی کوئی اگوا کر لے گیا ہے تو اس میں ان کی گلتی نہیں ہے کسی بھی عورت کی کوئی گلتی نہیں ہے ان کو جو ہے اپنے دل میں بساؤ والے جو سلوگن ہیں اس حساب سے اپنے گھر میں جگہ دینی چاہیے اور ان کو پیار کرنا چاہیے پہچاننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی ایک افواہ پھائل گئی تھی کچھ لوگ تھے ایسے کہ وہاں سے آئی ہوئی عورتوں کو اپنے عزت گھٹ نہ جائے اس وجہ سے وہ پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے کیوں کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں رہ کر آئی تھی تو اب سندر لال چونکہ ایک اچھے وقتی تھے ان کا دماغ بدل چکا تھا یہ سوچتے تھے کہ ان کی غلطی نہیں ہے ان کو دل میں بسائیں اور گھر میں بسائیں اس مہم کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے اور جو سندر لال تھے وہ اس مہم میں جڑ گئے اور اس مہم کے کمیٹی بنی ہندوستان میں اور اس کمیٹی کے سگریٹری ہو گئے کون سندر لال اور ایک تھے وکیل صاحب وکیل صدر ہو گئے تو سندر لال جب کمیٹی میں سامل ہو گئے اور سگریٹری ہو گئے تو ان کو اپنی بیوی کی بہت یاد ستانے لگی یہ ہمیشہ آشہ ہی دیکھتے رہتے تھے کہ جتنی پرباد فیری والی گاڑیاں آتی تھیں لے کر پاکستان سے عورتوں کو یا ہندوستان سے عورتوں کو لے جاتی تھی تو یہ ہمیشہ وہاں دیکھا کرتے تھے تزویز کیا کرتے تھے سندرلال تھے ان کے دو دوست بھی تھی نیکی رام اور رسالو رسالو اور نیکی رام بھی ان کے مہم میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تو یہ بہت ہی اداس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لاجونتی ان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور یہ بہت تیج یاد کر رہے تھے دل و لاجونتی باگا باٹر پہ آئی ہوئی ہے یہ چٹ سے اٹھے اور چکی یاد کر ہی رہے تھے بہت جبار جست یہ چلے گئے چلے گئے باگا باٹر انہوں نے دیکھا دیکھا تو ڈھونڈا اونڈا لیکن ایک جگہ انت میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی تھی اور جس کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو وہ لاجونتی ہی تھی وہ اگدم سے ڈری ہوئی تھی اور کام رہی تھی کیونکہ یہ اس کو مارتے بہت تھے تو چکی ان کا دماغ چینج ہو چکا تھا یہ چیز لاجونتی سمجھ نہیں پائی تھی تو انہوں نے بہت پیار سے لاجونتی تھا تو اس نے کہا کہ مجھے مارتا بلکل نہیں تھا لاجونتی نے کہا کہ مجھے مارتا بلکل نہیں تھا لیکن تب بھی اس سے مجھے ڈر لگتا تھا اور آپ مجھے مارتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا ہے لاجونتی نے بھی سوچا کہ یہ بینہ مطلب کہ ہمیں مارا کرتا تھا اور اب تو میں دوسرے آدمی کے ساتھ رہ کر آئے ہوں تب یہ مجھے کتنا مارے گا تو حالان کی وہ غلط سوچ رہی تھی جو سندر لال تھے ان کا دماغ چینج ہوں چکا تھا یہ لاجونتی کو جو مہم چھیلی تھی دل میں بساؤ گھر میں بساؤ والا مہم تو اس مہم کے حساب سے یہ لاجونتی کو بہت پیار کرنے لگے اپنے گھر لے کے گئے اور پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے انہوں نے بہت سارا پیار دیا گھر میں رکھا اور تب لاجونتی نے پوچھا کہ آپ ہمیں ماریں گے تو نہیں تو یہ رونے لگے انہوں نے کہا ہم کبھی نہیں ماریں گے اور ہم تمہیں بہت پیار کریں گے انہوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا بسایا اور اس کے بعد میں دونوں لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تو اچھا ایک نیکی رام جو تھے اور رسالو اور نیکی رام اور رسالو جو دو دو تھے ان کے سندر لال کے وہ ہمیشہ ایک لائن گایا کرتے تھے ہتھ لائن کم لانی لاجوانتی دے بوٹے بوٹے تو یہ لائن بھی آپ دھیان دیجئے گا کیونکہ لائن آ سکتا ہے ہتھ لائن کم لانی لاجوانتی دے بوٹے بوٹے تو اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ جو یہ کہانی لکھ گئی ہے راج اندر سنگھ بیدی کے دوارہ اس کہانی میں انہوں نے عورتوں کی عزت اور بھارت اور پاکستان کی تقسیم کے سمیں جو بھی عورتوں پر حال تھا عورتوں کا اس سمیں اور فسادات ہوئے تھے تو اس تقسیم کے سمیں کی داستان ایک افسانہ انہوں نے لکھا ہے کسے کے روپ میں آپ لیجئے سمجھ جائیں گے تو سارے آپ کردار بھی یاد ہو جائیں گے اور کہانی بھی یاد ہو جائے گی تو مین کردار ان کے لاجونتی اور سندر لال یہی دو مین کردار مرکز گردار ہیں اور اس سمیں جو ملک کا تقسیم ہوا تھا اس کی ایک حقیقی زندگی سے انہوں نے عام زندگی کو ایک دم سے جوڑ دیا ہے تو جو بھی تقسیم ہوا تھا اس سمیں اور فسادات ہوئے تھے اور اس حال کو انہوں نے بتایا ہے اپنے اس افسانے میں اور یہ بھی ایک سیکھ دی ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھ نا چاہیے اگر ان کو کوئی اگوا کر کے لے گیا ہے تو اس میں عورتوں کی کوئی گلتی نہیں ہے عورتوں کو اتنا ہی عزت دیا جانا چاہیے اور اپنے گھر میں پیار محبت سے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ آپ کی وائف ہیں یا آپ کی پتنی ہیں تو ان کی عزت آپ کی عزت ہے تو اس افسانے میں راجیاندر سنگھ بیدی نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ جو راجیاندر سنگھ بیدی ہیں انہوں نے یہ افسانہ ایک بھارت دات تھے اس کے سمیہ عورتوں پر جو بھی حال تھا اور سوالیہ نشان لگایا جاتا تھا تو اس سوالیہ نشان اور عورتوں کے حال پر ایک چھوٹا افسانہ لکھا ہوا ہے اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں عورتوں کو ہمیسا عزت دینی چاہیے اور کوئی دینی چاہیے اور پیار کرنا چاہیے اور فالتو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ چھوئی موئی ایک کملانی ہے نا ایک ہتھ لائیا کملانی لاجمانتی دے بھوٹے بھوٹے ٹھیک تو ایک لاجمانتی کا پودا ہوتا ہے ایک اگزامپل کے طور پر سمجھ اس کے طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھانے کی کوشش بھی آپ کرتے ہیں وہ ترنت مرجہ جاتا ہے تو عورتوں کو اسی طرح سے اسی روپ میں بتایا گیا ہے کہ عورتیں لاجمانتی پودے کی طرح ہیں ان کو جبردستی یا ان پر ظلم ڈھا کے ان کو مار کے ان پر ایسا برطاو کر کے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے اور ان کو عزت دینی چاہیے تو یہ تھا راجندر سنگھ بیدی کے زندگی کے بارے میں جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا اس کے بارے میں تتھا ان کے دورہ لکھا گیا جو یہ لاجمانتی افسانہ ہے اس چاہے یہ ویڈیو آپ دو بار تین بار دس بار دیکھیں آپ کو یاد ہو جانا چاہیے تو بہت بہت شکریہ ساتھی ہوں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے اور جن بھائی 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 نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو نئے لوگ ہیں